آسمان سے زنی تک اگر آپ سیر کر لیں اور دیکھ لیں اور مخلوق کی بات کروں میں تو علماء بتاتے ہیں کہ اٹھارہ ہزار کموں پیش مخلوق اللہ نے بنائے ہیں اور اٹھارہ ہزار مطلب اس میں اگر میں ایک جانور کی بات کروں کتے کی تو کتے میں پھر پانچ سو قسم کی کتے ہیں ایسے اٹھارہ ہزار مخلوق اللہ نے بنائے ہیں ایسے پھل ہم نے ابھی جنگلوں میں نہیں دیکھیں ایسے جانور ایسے کیڑے انسانوں کی آنکھوں نے نہیں دیکھیں جو اللہ نے بنائے اور اللہ ان کو غزہ بھی دے رہا ہے آسمان کو اللہ نے کتنا بڑا بنایا سمندر کو اللہ نے کتنا بڑا بنایا ہاتھی کو اللہ نے کتنا بڑا بنایا شیر کو کیسے طاقتور اللہ نے بنایا اور پھر اللہ کہتا ہے You are the best product Among all the 18,000 creatures اللہ سبحانہ وتعالی has created بھئی اللہ کہ آپ best ہو اور کون آپ کو بولے کہ آپ best ہو کر کے آپ کو کوئی آگسپورد یونیورسیٹی آ کر بولے عثمانیہ یونیورسیٹی بولے ڈیلی یونیورسیٹی بولے بھی کے پڑھ جائیں گے یہ سب یونیورسیٹی اللہ نے آپ کو پہلے سے ہی بنا دیا ہے آپ اشرف ہیں آپ آلہ ہیں آپ the best ہیں صرف آپ نے کھڑے ہونا ہے آپ نے ارادہ بنانا ہے آپ نے پسینہ بہانا ہے آپ نے چار خدم چلنا ہے آپ نے محنت کرنا ہے لائف میں وہ چیز آج ہم نہیں کر رہے ہیں اب محنت کرنا بھول گئے کوئی مسئبت ہمیں آتی ہے تو ہم لوگ رک جاتے ہیں لائف میں حکمت ہار جاتے ہیں وہیں سے کامیابی کی سیڑھی شروع ہوتی ہے جہاں مسئبت لائف میں آتی ہے سمجھنا کہ یہاں سے میری اڑان ہے اللہ نے مجھے اڑانا ہے اسی لئے اللہ نے مجھے آزمایا ہے یہاں پر کیا ہم نے نہیں سنا ہے علماء سے کہ کیسے اللہ نے آزمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایشوں سے گزارتا ہے اللہ اپنے چہیتے بندوں کو لیکن ہم حمد ہار کے وہیں رک جاتے ہیں اور ہر چیز ہم لوگ کو اوور نائٹ کامیابی چاہیے اللہ چاہتے ہیں بیس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفیٹ ہوسٹ سے نواز دیں لیکن چالیس سال تک اللہ نے روکا ہے یہ چالیس سال تک کیوں اس سے اللہ دراصل میسیج دینا چاہتا ہے کہ بننے کے لئے وقت لگتا ہے سورنے کے لئے وقت لگتا ہے اوور نائٹ کامیابی نہیں ملتی ہے